بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی ہم نے یہ پہلے چپٹر کی نائن کلاس ان بورڈ کے پہلے چپٹر کی which is last sermon of holy prophet وہ ہم نے کر لیا تھا اور اب ہم یہاں تک کر چکے تھے تو پارٹ ون دیکھ لیں ویڈیو کا اور اب ہم سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ we will finish this انشاءاللہ تو at the time of arrival of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم in مدینہ at the time of arrival مطلب arrival کہتے ہیں آمد کے وقت at the time of arrival of کس کی آمد کے موقع پر prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر آمد کے وقت پر یا آمد کے موقع پر in مدینہ مدینے میں آگے قومہ لگا ہے دیکھیں غور سے یہ میں اس لئے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ punctuation کہتے ہیں جب آپ کو کرنے کو ابھی آگے ایک exercise آئے گی ایک question آئے گا پیپر میں بھی ایک سوال آتا ہے بھلے وہ آپ پانچویں کلاس میں ہو چوتی میں ہو یا آپ nine ten کا exam دے رہے ہوں تو وہاں پر ایک question کیا آتا ہے پنچویشن مارکس لگانے کا صحیح ہے پنچویشن مارکس لگانے کا اس میں کرنا کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو کومہ فل سٹاپ اور سارے سیمی کولن اور کیپیٹل لیٹرز اور انورٹیٹ کومہ جہاں پہ سپیچ شروع ہوتی ہے یاد ہے میں آپ کو ہر جگہ بتا رہا ہوتا تھا کہ اس کا جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو انورٹیٹ کومہ میں لکھیں گے جیسے دین کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ کومہ لگا ہوئے سو ان مدینہ اب یہ کومہ کس لیے یہ اس کو describe کر رہے ہیں the city had four broad groups of people یہ اچھا at the time of arrival of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آمد کے وقت city had four broad groups جو شہر تھا مدینہ شہر head مطلب have head کا کیا مطلب ہے i have it میرے پاس یہ ہے صحیح ہے ہونے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کو i don't have a pen میرے پاس pen نہیں ہے ایک تو as a helping verb بھی use ہوتا ہے have has had کیا مطلب ہوتا ہے has have had کا کہ وہ perfect tense کو شو کر رہا ہوتا ہے has لگا ہوگا have لگا ہوگا تو present perfect tense کو شو کر رہا ہوگا head ہوگا تو past perfect tense کو شو کر رہا ہوگا صحیح ہے تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ past میں کوئی چیز اگر رہی ہو کسی کے پاس تو اس کے لئے بھی have use کیا ہوتا ہے دیکھیں have کے کئی use ہیں میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں i have a book میرے پاس book ہے ادھر have کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس ہے ہونے کے مطلب میں استعمال ہو رہا ہے i had a book میرے پاس اس وقت book تھی اس کا یہ مطلب ہے پیچھے کی بات ہو رہی ہے ماضی کی the city had four broad groups broad کہتے ہیں وسی یا پھیلی ہوئے four broad groups of people چار بڑے group تھے لوگوں کے یہ جملہ complete ہو گیا تو فل سٹوپ لگاتے ہیں صحیح ہے فل سٹوپ کے بعد capital letter شروع ہوتا ہے صحیح ہے یہ پنچویشن کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو there were the muslims وہاں muslims تھے semi column لگا پھر لکھا ہے including those who were from medina and those who had immigrated from mecca صحیح ہے آگے اس کی semi column لگا کے there were the muslims muslims کی بات لکھی ہوئی ہے کون سے muslim تھے including those ان میں شامل تھے including مطلب ان میں بشامل صحیح ہے those مطلب وہ والے who were جو تھے from medina جو medina سے تھے تو ان میں مسلمان تھے اس میں شامل تھے وہ بھی جو medina سے تھے and those اور وہ who had immigrated جو ہجرت کر کے آئے تھے had immigrated مطلب جنہوں نے ہجرت کی تھی from mecca مکہ سے صحیح ہے then there were the hypocrites صحیح ہے then there are وہاں پہ اور کون بھی تھے مشرقین بھی تھے hypocrites کہتے ہیں منافقین کو صحیح ہے there is those who embraced islam منافق کس کو کہتے ہیں جو islam تو قبول کر لے in name only but actually were against it there is those یہ وہ تھے who embraced islam کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا صحیح ہے اچھا embrace کی طرح یہ ایک اور لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے embarrassing oh it was quite embarrassing embarrassing کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بڑا شرمندگی والا بات تھی یہ بڑی شرمندگی والی بات تھی embarrassing مطلب بڑی شرمندگی ہی ہو رہی تھی سے میں بڑی شرمندگی میں بڑا شرمندہ ہوا صحیح ہے وہ if کی طرح کا لفظ ہے اس لئے میں ساتھ ہی بتا رہا ہوں embarrass یہ جو pronunciation ہے یہ جو تلفظ ہے embarrass کرنا don't embarrass می مجھے شرمندہ نہیں کرو embarrass کا مطلب ہے شرمندہ شرمندہ کے مطلب میں آتا ہے جبکہ embrace کا کیا مطلب ہے قبول کرنا صحیح ہے embrace those who embrace اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا in name only in name only کا کیا مطلب ہوتا ہے صرف name کو کیا بولتے اردو میں نام only مطلب صرف نام کے لئے in name only صرف نام کے لئے مطلب دکھاوے کے لئے ہاں صحیح ہے تو ہیپوکریٹس کو اردو میں کیا بولتے منافق کیا بولتے منافق that is those who embrace اسلام in name only یعنی کہ وہ لوگ جس جو صرف اسلام قبول کیا صرف نام کے لئے اچھا اس کے لئے کہنے کا ایک اچھا انداز ہوتا ہے اس کے لئے ایک دوسرا انداز بھی استعمال ہوتا ہے apparently یعنی ظاہری طور پر بظاہر ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن حقیقت میں نہیں کیا کہتے ہیں نا اس طرح تو apparently یہ word آج کل مارکٹ میں استعمال ہوتا ہے لوگ اپنی common language میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو apparently اس کا word ہے نا وہ آج کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی آپ سنیں گے apparently تو لگ رہا ہے یعنی ظاہری طور پر تو لگ ہے apparently apparently کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری طور پر یہی مطلب ہے صرف نام کے لئے but actually were against it جبکہ حقیقت میں actual کہتے ہیں حقیقت میں were دیکھو یہ past کے لئے اور were کے دو لفظ ہوتا ہے was ایک ہوتا ہے were past کے لئے استعمال ہوتا ہے تو past کا کیا یہ حقیقت وہ تھے against were اس لئے use ہو رہا ہے کہ وہاں پہ they use ہوا ہے صحیح صحیح زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو were ایک singular party ہوتی ہے تو was صحیح additionally but اس کے ساتھ there were the people from os and khzraj یہ دو قبیلے ہیں صحیح اوس ایک قبیلے کا نام دوسرے تھے آس اور خجرج قبیلے کے who were still pagans but were likely to accept islam pagans کہتے ہیں جو مذہب نہ ہو جو کسی چیز پہ یقین نہ رکھتے ہوں بے مذہب ہوں صحیح ہے تو who were still pagans but were likely but were likely کہتے ہیں زیادہ توقعات یا زیادہ chances تھے likely کہتے ہیں کہ بہت زیادہ امید ہے صحیح امید تھی to accept islam accept کا مطلب قبول کرنا کہ وہ accept کر لیں گے کس کو islam کو finally آخر کار there were the jews نہیں آخر میں ابھی یہاں ساری بتا رہے ہیں there were muslims then there were hypocrites then additional there were people from آس and خزرج وہ ان کی تفصیلات بھی بتاتے جا رہے کہ مدینہ میں مسلمان بھی تھے پھر منافق بھی تھے پھر آس خزرج کے بھی لوگ تھے اور finally آخر میں کیا بتا رہے ہیں there were the jews جیوز کس کو کہتے ہیں یہودی کو یہودی آگے ایس لگائے تو یہودی بھی تھے بہت سارے who were huge huge number and formed an important community there who were huge huge کہتے ہیں بڑے نمبر میں تھے بڑے تعداد میں تھے and formed اور بناتے تھے an important community ایک خاص جو ہے وہ community بناتے تھے community کہتے ہیں لوگوں کا grow ایک خاص grow بناتے تھے there مطلب وہاں پر کہاں پر مدینہ میں مدینہ میں ہجرت کر کے آئے مکہ کے بھی لوگ تھے in order to ensure that all these people lived peacefully with each other Prophet محمد invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter in order to ensure is in order to insure کا مطلب ہے یقین دہانی یا اس بات کو یقین دہانی کروانے کے لئے کہ that all these people کہ یہ سارے لوگ جو پر discuss ہوا live peacefully کہ یہ پر امن رہیں peacefully کا مطلب امن کے ساتھ رہیں live کا مطلب رہنا peacefully مطلب امن کے ساتھ with each other each other یہ جو love زیس کا کیا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ each other with each other ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہے prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم invited invited کہتے ہیں دعوت دینے کو ان کو دعوت دی بلایا invited the leading personalities کس کو بلایا جو ان کے leading personality تھی نا جو leader جو تھے ان کے personality کہتے ہیں جو اردو میں بھی ہم use کرتے ہیں personality اچانک سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا leading personalities جو تھی of all the communities ساری communities کی جو پر بات ہوئی ہے to discuss this matter کیا matter discuss کرنا تھا کہ سارے پر آمن رہیں live peacefully کریں صحیح he wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony he wanted wanted کہتے ہیں چاہنے کو وہ چاہتے تھے he wanted the different groups کے مختلف جو گروہ ہیں جو سارے اوپر discuss ہوئے ہیں to reach کہ وہ پہنچیں to reach a formal agreement ایک formal کہتے ہیں جو بقاعدہ طریقے سے تہہو informal کہتے ہیں ایسی چلتے پھرتے کام کر لیں formal کس کو کہتے ہیں بلکل طریقے کے ساتھ جو قانونی مطلب جو طریقہ ہوتا ہے ایک formal official طریقہ اس کے ذریعے سارے ایک معایدے agreement کس کو کہتے ہیں معایدے ایک اہد ایک وعدہ کیا جائے صحیح ہے for کس کام کے لیے for harmony harmony کس کو کہ وہ لوگ واقعی امن میں رہ رہے صحیح peace بھی کہتے ہیں harmony پرسکون comfort میں رہ رہ صحیح harmony among the communities among دیکھو میں نے بار بار پہلے بھی بتایا among دو لفظ ہوتے between ایک یہ interchangeable ہوتے interchangeable ہیں تو نہیں مکس خلطی ہو جاتی between ہوتا دو لوگوں کے لیے use کوئی use کریں between جب دو سے زیادہ ہوں گے تو کیا use کریں گے among جو ہے وہ دو سے زیادہ کے درمیان کے لیے use ہوتا ہے اور between صرف دو کے لیے ہوتا ہے among the communities اور ان گروہوں کے درمیان جو ہے ایک معایدہ ہو جائے کہ وہ harmony کے ساتھ رہیں and for the security of مدینہ کی اس کے لیے بھی he succeeded in drawing up the constitution وہ آگے بڑھے انہوں نے نقشہ کھینچا کس کا constitution of مدینہ کا constitution کیا کہتے کس چیز کو کہتے آئین جو آپ بار بار سنتے آئین also known as charter of مدینہ اس charter of مدینہ بھی کہا جاتا ہے through which جس کے ذریعے a kind of understanding was developed ایک kind of ایک طریقے کی understanding کہتے ہیں سمجھ بوجھ ایک چیز سمجھ لی گئی ایک چیز understood کر لی گئی وہ developed ہو گئی among all the communities ساری communities کے درمیان living in مدینہ جو مدینہ میں رہتی تھی اوپر جس کی بات ہوئی ہے it mentioned the rights and duties of the muslims and the jews of مدینہ gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies اب اس charter of مدینہ یا constitution of مدینہ جو آئین تھا مدینہ جس کے اوپر ایک kind of understanding develop ہو گئی develop ہونے کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہو نا صحیح ہے یا بنانا صحیح ہے develop کر لینا یعنی کہ بنا دی ایک طرح کی understanding پیدا کر لی تمام گروہوں کے درمیان تو it mentioned وہ بتاتا تھا اس charter میں یہ بھی تھا it mentioned the rights اس میں کیا تھے حقوق تھے اور فرائز duties کس کو کہتے ہیں فرائز rights and duties of the مسلم مسلمان کے and the Jews of مدینہ اور مدینے کے یہودیوں کے بھی gave freedom of religion اور وہ دیتا تھا مذہبی آزادی and prohibited any alliance with the outside enemies اور اور prohibit کرنا مطلب ممانیت کرتے تھے any alliance and ممانیت تھی اس کے اندر any alliance alliance کہتے ہیں اتحاد کو with the outside enemies جو بیرونی دشمن تھے outside کہتے ہیں باہر کے inside کہتے ہیں اندر کے اندرونی اور outside کہتے ہیں بیرونی enemies کس کو کہتے ہیں دشمن جو بیرونی دشمن تھے اس کے ساتھ کوئی اتحاد یا alliance کوئی نہیں کرے گا یہ معاہدہ تھا اس کے اندر لکھا ہوا صحیح ہے کس میں تھا charter of مدینہ میں it also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad for settlement اس میں یہ بھی declare ہوا تھا لکھا ہوا تھا یا کہا ہوا تھا صحیح ہے that کہ any dispute کوئی بھی لڑائی ہوتی dispute ہوتا argument ہوتا ہے یا کوئی بھی بحث ہوتی ہے یا کوئی بھی تضاد ہوتا ہے dispute اس کو کہتے ہیں صحیح تصادم ہوتا ہے would be referred وہ لے کر جائے جائے گا ریفر کیا جائے گا یعنی کہ نبی صلی اللہ وآلہ کے پاس لے کر جائے گا پروفیڈ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ کیا کہتے ہیں کسی معاہدے پر پہنچنے کے لئے کسی حل نکالنے پر سیٹلمنٹ کہتے ہیں کہ کسی حل پر پہنچنے کے لئے صلی اللہ ان لیٹر یئرز بعد کے سالوں میں ہی یونی انہوں نے ملایا مختلف مختلف عرب قبائل کو انڈر اسلام اسلام کے نیچے اور انہوں نے کی معاشرتی اور مذہبی ریفارم کی اور ایڈمنیسٹریٹیو ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں کسی بھی ترقی کو صحیح ہے ہجرہ جو سال تھا دس ہجرہ کے بعد اب دیکھیں یہ جو کیلنڈر ہے اے ایچ والا یہ آفٹر ہجرہ شروع ہوتا ہے یہ چپٹر میں شروع میں بتایا ہے نبی مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینے کی طرف اوپر یہ جو لکھا تھا کمیونٹیز کا اس میں بھی لکھا تھا دوز ہوں مائیگریٹڈ فروم مکہ جو ہجرت کر کے آئے مکہ سے ہجرت جو ہے یہ مسلمانوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ مارک ہے یہاں سے مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے اسی لئے یہ اے ایچ لکھا ہے اے ایچ کا مطلب کیا ہے آفٹر ہجرہ اور سادے لفظوں میں کیا کہتے ہیں دس سن ہجری 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 صرف جو لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے ہجرت ہوئی تھی ہجرت کیا کہتے ہیں ایک جگہ سے نکل کے ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جانا اسلام کی بقا کے لئے گئے تھے تو اس کو ہجرت کہتے ہیں اور یہ بہت ہمپورٹنٹ ہجرت تھی اور وہ شروع ہوگا ہجرت سے جہاں ہجرت ہوئی تھی وہاں سے وہ شروع ہوگا صحیح تو ایسی شروع ہوا اور اسی طرح وہ آگے بڑھا دوسری بات جو پچھلا کیلنڈر تھا آفٹر دیت تھا اسویں کہلاتا عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں نام آ رہا اسویں اور اسویں کیلنڈر قمری چل رہا جو ہجرت سے شروع چودہ سو چل رہا صحیح ہم نے کیا کر لیا تھا کہ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے کیا اپنا آخری مطلب مکی کی طرف اور یہ بہت ہی تاریخی ایوینٹ تھا مسلمانوں کے لئے کیونکہ یہ پہلا اور آخری حج تھا محمد صلی اللہ علیہ السلام نے جو کیا تھا اور یہی وہ موقع تھا جس میں سکھایا مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کیسے حج کرتے ہیں اسلام حج حج جو ہے اسلام کے فرائض میں ایک فرض ہے اور یہ کس طرح کرنا ہے اسی ایک پہلے اور آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہج کیا تو اسی میں سکھا ہے مسلمانوں کو کہ حج کیسے کرنا ہے مور اس کے ساتھ 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 اس دوران تھا کہ انہوں نے اپنا آخری خدبہ دیا ہے ارانی ویلی آف ماؤنٹ ارفا ارفات سہی ماؤنٹ ارفا مہا پہ حج میں سب سے امپورڈنٹ عمل ہوتا ہے ارفات کے پہاڑ پر یا ارفا میدان ارفا میں حاضری دینا تو ارفا کے پاس انہوں نے اپنا آخری خدبہ دیا تھا on the 9th of ذو الحج صحیح ہے 9th of 9 تاریخ ذو الحجہ کی اس میں انہوں نے خدبہ دیا تھا 10 after ہجری 6th of March 632 یہ AD والے کیلنڈر کے جو 2000 والا کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 632 6th March کو انہوں نے دیا تھا اپنا آخری خدبہ there were countless Muslims بہت سارے مسلمان تھے present with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے during his last pilgrimage ان کے آخری حج کے دوران when he delivered his last sermon جب انہوں نے اپنا آخری خدبہ دیا تھا صحیح ہے اس ویڈیو کو یہی تک رکھتے ہیں میرا خیال اس کا part 3 بھی بنائیں گے جزاک اللہ خیرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ